بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے فکر کی بات ہے فکر کا لمحہ ہے ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا تھا اللہ کو رازی کرنا اپنا مطلب اور مقصد بنانا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں میں ڈھل کر چلنا تھا یہی ہم سے مطالبہ تھا اللہ کا اللہ کے رسول کا ہم پٹری سے اترے راہ سے بھٹکے دنیا کی اندھی گلیوں میں گم ہو گئے خواہشوں کے غلام بنے لذتوں کی تابع ہوئے اس وقت ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو بیچ سہرہ میں گم ہو چکا ہے دور دور تک جسے منزل کا نشاہ نہ ملے رحبر نہ ملے راہی نہ ملے اور ہر نشاہ کو سہرہ کی بے رحم ہوا پل پل میں مٹا رہی ہو پل پل میں بدل رہی ہو وہ کسی راستے کو منزل سمجھ کر چلتا ہے ہوا کا جھوکا وہاں سے ہٹا کر اس راستے کو دوسری طرف دکھا دیتا ہے چار قدم ادھر چلتا ہے چار قدم ادھر چلتا ہے ایک بغولہ سا اٹھتا ہے اس راہ کو دوسری طرف دکھا دیتا ہے وہ کبھی یوں چلتا ہے کبھی یوں چلتا ہے پوری دنیا اس وقت اس آیت کے مطابق نظر آ رہی ہے گھپ اندھیرے میں ہیں اوپر رات کی تاریخی کا اندھیرہ ہے نیچے سمندر کی کالی موجوں کا اندھیرہ ہے اور اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرہ ہے تین اندھیرے ہیں جس کے اندر انسانی زندگی کا خاپلہ گامزن ہے تین اندھیروں میں وہ گھپ اندھیرے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تو راستہ کیسے نظر آئے گا دنیا بھٹک چکی ہے ہم مسلمان جان بوجھ کر بھٹکے ہوئے ہیں ہم مسلمان جان بوجھ کر بھٹکے ہوئے ہیں سچ میں نجات ہے جھوٹ میں ہلاکت ہے دنیا کے بازار سچ پہ نہیں چلتے ہمیں پتا ہے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے اور حلال کمانے والا ہی اللہ کا دوست اور سچا فرما بردار ہے لیکن ہماری تجارت سود میں پھسی ہوئی ہے ہم اس سے نکلنے کے لئے تیار ہی نہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ توبہ کا انتظار کر رہا ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے بندوں کو محلت اور ڈھیل دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے رجوع کر لیں اگر اللہ کا رحیم ہونا اس کے خواہر ہونے پر غالب نہ ہوتا تو اس وقت ہم سب زمین کے نیچے جا چکے ہوتے ہم پر عذاب مسلط ہو چکا ہوتا ہم بھلا بیٹھے ہیں ہم اپنے انجام کو بھول بیٹھے ہیں ہم اپنے انجام کو بھلا چکے ہیں ہم نے اللہ کو ہی ناراض کر دیا جو ماں سے زیادہ شفیق باپ سے زیادہ مہربان ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہماری ایک پکار پر ستر بار لبائک کہنے والا ہمارے اندھیری کی سننے والا ہماری تنہائیوں کا سننے والا بیماری میں سننے والا اجالے میں سننے والا سب کی سننے والا فرما بردار کہے یا اللہ تو کہتا ہے لبائک نافرمان بھی کہے یا اللہ تو کہتا ہے لبائک سارے زندگی کا روٹھا ہوا ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کبھی تو مجھے پکارے یا اللہ وہ کبھی نہ پکارنے والے کو بھی اتنی ہی خوشی سے جواب دیتا ہے لبائک لبائک یا عبدی لبائک میرے بندے میں تو کتنے سالوں سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو میرا نام تیری زبان پہ آئے گا میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا میرا نام لے گا لبائک بول بول میں حاضر ہوں تجھے کیا چاہیے ایسے مہربان اور ایسے قریم اللہ سے ہم تجارت سود پہ کر کے اعلانیں جنگ کرتے ہیں ہم اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ ہی کی نافرمانی کر کے اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں اس وقت ہم ایمان لٹا کے بیٹھے ہیں جس آدمی کی کلچوری ہو گئی ہو اس کو اگر آج ہم کہیں عید مبارک تو اسے اچھا نہیں لگے گا جس کے گھر کل ڈاکہ پڑ جائے اس کی ساری کی ساری پونجی چوری ہو جائے اس کو آج عید مبارک کہنا اچھا نہیں لگے گا اس کو مبارک بات دے اچھا نہیں لگے گا اسے لوگوں کا مسکرانا اچھا نہیں لگے گا پھر ہم کس بات پر مسکرہ رہے ہیں کس بات پر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا تو ایمان لٹ چکا ہے ہمارا متائے ایمان ہم لٹا کے بیٹھے ہیں پیٹ میں شراب گئی ایمان لٹ گیا پیٹ میں رشوت کا پیسہ گیا ایمان لٹا جھوٹ بول کے اپنا مال تجارت بیچا اور اس کی روٹی پیٹ میں گئی ہمارا ایمان لٹ گیا زبان نے غیبت کا بول بولا ہمارا ایمان لٹا زبان پر گالی آئی ہمارا ایمان لٹا زبان پر چغلی آئی ہمارا ایمان لٹ گیا طبیعت میں تکبر آیا ہمارا ایمان لٹ گیا طبیعت میں دنیا کی رغبتیں پیدا ہوئی ہمارا ایمان لٹ گیا ہماری نگاہیں گندی ہو گئی ہمارا ایمان لٹ گیا سرعام ایک دوسرے کو گالیاں دی ایمان لٹا بہتان لگایا ایمان لٹا کسی کو جھڑک دیا ایمان لٹا ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ایمان لٹ گیا جھوٹ بولا ایمان لٹا کس کس بات پر ہم روئے ہمارا ایمان لٹ چکا پھر بھی ہم خوش ہیں مسکرا رہے ہیں آج ہم سانس لے رہے ہیں دنیا کی چمک دھمک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کب کہاں کس لمحے میں ہماری سانسوں کی دور ٹوٹ جائے ہم زندگی کی بازی ہار جائیں زندگی کا پتہ نہیں کون کہاں کس جگہ زندگی گواں بٹھے ہم نہیں جانتے ہم کب تک اپنی آنکھوں کو اپنے من چاہا دکھائیں گے ہم کب تک اپنے کانوں کو اپنا من چاہا سنائیں گے اس زبان کو کب تک من چاہا بلوائیں گے ان ظالم قدموں سے کب تک غفلت کی محفلوں میں جائیں گے کب تک غلط تولیں گے کب تک سود سے کھیلیں گے کب تک جھوٹ کے بازار کو گرم کریں گے کب تک ناج گانے کی محفل سے لذتیں اٹھائیں گے کیا موت نہیں آئے گی کیا وقت تھم گیا ہے کیا زمانہ رک گیا ہے زندگی کا پہیہ چلتے چلتے رک گیا ہے کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے کیا اللہ پاک کے فرشتے ہم سے غافل ہو گئے ہیں کیا اسرائیل علیہ السلام مرک الموت ہمیں نہیں دیکھتا کیا موت سے ہماری زندگی کا چراغ نہیں بجھے گا کیا یہ بولتی بلبل خاموش نہیں ہوگی کیا ان آنکھوں کی شم میں نہیں بجھیں گی یہ کانوں کے فون کی لائنیں نہیں کٹیں گی کیا یہ چلتا ہوا وجود خاک میں نہیں ملے گا بے شک ہمارا وجود یہ چلتا پھرتا وجود ایک دن چار کندھوں پر سوار ہو کر قبر کے نیچے چلا جائے گا خاک میں چلا جائے گا خاک میں مل جائے گا مٹی کا جسم ہے مٹی میں مل کر ہی رہے گا ہم کیوں نادان بن گئے یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا مٹی میں رل جانا داستہ بھی مٹ جانا بھول بھلئیاں ہو جانا یہ ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیتا ہمیں رونے والیوں کے نوحے سنائی کیوں نہیں دیتے ہمیں حالات کا بدلنا کیوں نہیں دکھائی دیتا اس دنیا کا فریب اس غدار اس مکار اس بے وفا اور اس دھوکے باز دنیا کا فریب اس دائن اور جادو گرنی کا دن بدن نئے نئے آشف بنانا پرانوں سے جفا نئے سے وفا ان سے جفا ان سے وفا اس کو پسایا اس کو چھوڑا اس اس بے وفا دنیا کی چالاکیاں ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیتی کیوں سمجھ میں نہیں آتی بے شک ہم سو فیصد اللہ کے محتاج ہیں ہم سو فیصد اللہ کے محتاج ہیں بے شک ہم اللہ کے محتاج ہیں پھر اللہ سے بغاوت کوئی اچھی بات تو نہیں اللہ ہی سے باغے ہو گئے جھوٹ نہ بولے تو کہتے ہیں تجارت نہیں چلتی نابطول میں کمی نہ کریں تو نفع نہیں ہوتا سودھ پہ کام نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا گانا نہ سنے تو گزارا نہیں ہوتا گالی نہ دیں تو کوئی نوکر ہماری بات نہیں مانتا کتنے کتنے عوزر ہم نے گڑھے ہوئے ہیں کتنے عوزر کتنے بہانیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں سات زمین و آسمان کو آگ لگا دو ساتو زمین و آسمان کو آگ لگا دو یہ تھوڑا نقصان ہے جی ہاں یہ تھوڑا نقصان ہے کسی مسلمان کو گالی دینا اس سے بھی بڑا نقصان ہے کتنی آسانی سے ہم اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں کتنی آسانی سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑ دیتے ہیں اور اپنے ماتحد کی تھوڑی سی نافرمانی تھوڑی سی غفلت ہم سے بردارت نہیں ہوتی جس وجود کا انجام خاک ہونا ہے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا ہے جس وجود کا انجام مٹی میں مل جانا ہے اکبر میں جا کے سو جانا ہے ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا آج کے تاجیروں سے سوال ہے کہ دس روپیہ کا نقصان بردارت نہیں ہوتا ساری زندگی کو گھاٹے میں گزار رہے ہیں کل کیا جواب دیں گے ہمارا علم غلط کر دیا گیا دراصل ہمارا علم غلط کر دیا گیا آج کے دانشوروں نے کہا کہ پیسے سے سب کچھ چلتا ہے لیکن قرآن نے کہا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے آج کا علم بولا دنیا کا علم اصل عزت ہے اللہ کا علم بولا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے آج کے علم نے کہا دنیا کی زلطوں سے بچو یہ بڑی مصیبت ہے اللہ کے علم نے کہا دنیا کی لذت بھی فریب دنیا کی عزت بھی فریب آج کے علم نے کہا یہی کی لذت یہی کی راحت یہی کے گھر یہی کے بھنگلے یہی کی صدارت یہی کی وزارت یہی کا منظب یہی کا دھن یہی کی دولت یہی کا سور یہی کا ساز یہی سب کچھ ہے اسی کا نام زندگی ہے اسی کا نام عزت اور بلندی ہے ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے کوٹ کوٹ کے ان کے ذہن میں یہی بھرا جا رہا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں میں خنجر خود اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلھاڑی ماری ہے اوروں کو دوش مت دو کافیروں کو ہندوں کو گالی مت دو ان کو دوش مت دو ان کو ذمہ دار مت کھڑا کرو اگر دوش دینا ہے تو اپنے آپ کو دیجئے اگر کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے تو اپنے آپ کو ٹھہرائیے کیا ہندوں نے کہا کافیروں نے کہا کہ نظام آباد میں جو اسکول کھولے ہوئے ہیں ان میں اپنی بچیوں کو فراک پہنا کر بھیجو پرنڈلیاں ننگی کر کے بھیجو سر سے ڈپٹا اتار کر بھیجو جب جار سال کی بچی اس ہلیے سے جائے گی تو اس کو بعد میں کون سمجھائے گا کہ مسلمان عورت پردیدار ہوتی ہے اسے کون بتائے گا کہ مسلمان بیٹی کا بال بھی ظاہر ہونا حرام ہے اسے کون بتائے گا کیا کافیروں نے کہا کہ اپنی بچوں کو اس طرح سے بھیجو نہیں یہ ہم خود چاہتے ہیں کہ بیٹی دس سال کی بھی ہو تو اسے چھوٹا فراک پہنا کر سر سے ڈپٹا اتار کر اس کون پھیجا جائے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا خافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اگر چروہا سو جائے تو بھیڑ کو گالیاں دینے سے کیا مطلب بھیڑیے کا کام ہی بکریاں کو کھا جانا ہے اس میں دوش اگر ہے تو وہ چروہے کا ہے وہ کیوں سویا وہ کیوں سویا اس کی غفلت کی وجہ سے بکریاں بھیڑیا کھا گیا تو بھیڑیے کو دوش مت دو اس کا کام ہی وہ ہے ہم بھی ہم بھی ہم چروہے کی طرح ہیں ہماری رہبری میں ہماری پرورش میں ہماری تربیت میں غفلت ہے ہماری تربیت میں غفلت ہے دنیا کی عزت کو عزت سمجھنا یہاں کی زلت کو زلت سمجھنا یہاں کی بڑائی کو بڑائی سمجھنا یہاں کی چھوٹائی کو چھوٹائی سمجھنا یہاں کی وادیوں کو دل فریب سمجھنا یہاں کے مرگزاروں کو پرکشش سمجھنا اسی کو جنت سمجھنا اسی کو دوزخ سمجھنا اسی پر دوڑ ہم بھی لگا رہے ہیں ہماری اولاد کو بھی یہی دکھا رہے ہیں ایمان کے سودے کیے ضمیر کے سودے ہو رہے ہیں مال کی چمک دولت کی کھنک پر ہم دکھتے جا رہے ہیں اور ہماری اولاد یہی سیکھ رہی ہیں اس کے سوا ہمیں کچھ نہ دکھائی دیا نہ سنائی دیا نہ ہمیں اللہ کا خیال ہے نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احسان ہے نہ جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف نہ قبر یاد ہے نہ جہنم یاد ہے نہ قبر کے کیڑے یاد ہیں نہ قبر کے اندھیرے یاد ہیں نہ موت کی سختیاں یاد ہے نہ موت کا جھٹکا یاد ہے نہ موت کی تڑپ یاد ہے صرف ہمیں دنیا دنیا اور دنیا یہی یاد ہے یہ ہمارا علم غلط ہو گیا اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ بلا اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ بلا موسیقی